ہمیں اس وقت موجود ہیں زمان پارک میں مران خان کی رہائشگار پر یہاں پہ جو شہید ہونے والے کارکون ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تو ان کے والد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذل شاہ گزشتہ پنتالیس دن سے یہاں پہ دن رات موجود ہوتے تھے تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہ بہت پیار کرتا تھا اتنا پیار تھا اس کو کہ انبلیویبل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقات کے حوالے سے کچھ کہیں گے بس آس رہی ہو سارا ہی ہوتا ہے نا ڈیفینلی یہ بڑا بہت بڑا زخم ہے تو ڈیفینلی انہوں نے سارا ہی دیا مجھے تو آج کے سانہے کے بعد کیا لگتا ہے کہ کوئی مرال گر جائیں گے کارکونوں کے انشاءاللہ نہیں گرے گا انشاءاللہ نہیں گرے گا زل شاہ کب سے خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں گر میں ان کا کیا روئیہ تھا خان صاحب کی حوالے سے جب گر سے آتے تھے یا لیڈ جاتے تھے اس حوالے سے کچھ کہیں گے بھائی اس کا اوڑنا بچھوڑنا یہ تھا کہ وہ ڈیلی پندرہ بیس اخبار لیتا تھا جس میں خان صاحب کی تصویر ہے میرے پاس سارا ریکارڈ ہے تو وہ کٹنگ کرتا تھا کٹنگ کر کے وہ پیسٹ کرتا تھا کھانا کچھ نہیں اس نے گم خریدنی ہے تو ریجسٹر خریدنی ہے کب سے یہ محبت کرتے ہیں خان صاحب سے یہ تقریباً آٹھ دس سال سے تو بہت زیادہ انوالب تھا تو کسی نے کہا کہ یار تجھے میں نوکری دلا دیتا ہوں ادھر چل جا اس نے کہا لوگ مجھے لوٹا کہیں گے تو میں نہیں تایا جی من کیا کہیں گے تایا جی تو اس نے بنایا ہوا تھا نوید کمال بٹی صاحب کو کہ تایا جی کیا کہیں تو وہ لونگ تھا وہ کبھی ان سے گھر میں ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی خان صاحب سے محبت کی حوالے میں یا آپ نے کوئی ایسی بات کیا کہ آپ نہ جایا کریں تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا تھا تو ماباپ ہیں کہتے تو کہتے تو ٹھیک کہتا تو ٹھیک ہے میں تو جاؤں گا کیا ہے کچھ نہیں ہوتا مر بھی گیا تو کچھ نہیں ہے تو ان کے یہاں پہ وہ جب سے آتے ہیں تو کبھی آپ نے ان کو منع کیا تھا کہ یہاں پہ نہیں آنا ہارلی میں اسلامباد جانے سے منع کرتا تھا کہ یار تو ذرا کون جائے گا مگر اس کے لیے اللہ پاک کر دیتا تھا کوئی نہ کوئی بندہ تو وہ ٹیلی فون آتا تھا یہ انکل جی میرے ساتھ ہے آپ مت گبریں اور جاتا تھا آ جاتا تھا تو اس شہادت کے بعد آپ کا کوئی پاکستان طریق انصاف کے کارکنوں کے لیے کوئی پیغام یہی ہے کہ اللہ پاکستان کی خیر ہو اور عمران خان کی خیر ہو ہماری زندگیاں بھی لگ جائیں اس بندے کو یہ عشق رسول ہے نہیں سمجھاتی تو نازل اپنی 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 اپنین ہے یہ عشق رسول ہے تو زلد شاہ نے گرفتاری دی تھی اس سے پہلے کوئی اس کی خبر یا کول وغیر آپ کے پاس آئے ٹیلی فون آ ہے میرے پاس آئے اس نے کس کا آیا تھا کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا جی میں گرفتار ہو گیا میں کوئی بات نہیں بیٹے کے ساتھ میری بات ہوئی اس کی کہ میں گرفتار ہو گیا کہ تسری پریشان نہ ہونا میں نے کہا نہیں دیورنگ ارسٹ میں یہ اس کو مارا گیا ہے اچھا تو آج جب وہ گھر سے آ رہی تھے یہاں پہ تو ان کا کیا کچھ الفاظ تھے آپ کے ساتھ کے کٹنگ کر کے تو آ جاتا تھا تو یہاں پہ ان کے والد صاحب کا کہنا یہی ہے کہ خان صاحب پہ لاکھوں جانے قربان کوئی ہمارے مرال ہمارے جذبے ہمارے جوش جنون کو کوئی دبا نہیں سکتا تو یہ بزرگیں سفید داڑی پہ یہ کہتے ہیں کہ میری جان بھی خان کو لگ جائے خان پہ قربان والسلام پاکستہ خان صاحب سے ملقات میں زل شاہ مرہوم کے والد کا کہنا تھا کہ ہمارے حوصلے بلند اور قائم ہیں ان کے کردار اور ان کا ظلم جبر ہمیں کبھی بھی خاموش نہیں کر سکتا دوران ملقات خان صاحب سے ان کا لب اور لہجہ اخترام اور عدب کے ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ خان صاحب پہ ہم اپنی لاکھوں جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں خان صاحب ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں خان پاکستان کی مقدمہ لڑ رہے ہیں خان ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں ہم خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ملقات کے دوران انہوں نے خان صاحب کو اس بات کا اظہار کیا کہ ہم خان آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں خان پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑیے اسی کے ساتھ ملاقات کے دوران تحریک انصاف کی اور بھی سینئر قیادت موجود تھی خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم مرہوم زلے شاہ کے ساتھ ہیں اور ہم اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں زلے شاہ تحریک انصاف کا ایک درینہ اور جاننے سار کارکن تھا خان صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ زلے شاہ گزشتہ پنچالیس دن سے زمان پارک کے باہر موجود تھا آئے روز زلے شاہ کی ویڈیوز کو میں سوشل میڈیا پر دیکھتا تھا مزید اچھی اور تازہ ترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل آئی کے ٹوڈے کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور یاد رکھیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے دوست